بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اگر کوئی شخص مکہ میں رہتا ہو تو کیا وہ وہاں رہ کر اپنے عزیزوں کے لئے جو زندہ ہیں مثلاً اپنے والدین یا بائیوں کے لئے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں یا صرف مرہوم ان کے نام کا ہی عمرہ ہو سکتا ہے اور کیسے کا سواب ان کو ملے گا یا نہیں تو جواب ہے واضح رہ کہ عمرہ جس طرح مرہوم کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اسی طرح زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اور جس طرح دوسرے نیک کاموں کا سواب زندہ اور مرہوم کو پہنچایا جا سکتا ہے اسی طرح عمرہ کا بھی سواب پہنچایا جا سکتا ہے دارالفتائل اخلاص کراچی